موسیقی اگر جوڑ اس کا تازہ ادھارن ہے اور اسی قرم میں ممتاب اینرڈجی آج دلی میں ہے اور وہ اگلے تین دنوں تک وپکشی دلوں کے نیتاؤں سے ملاقات کریں گی ادھر انسی بی پرموک شرط پوار نے آج ہی انیس وپکشی دلوں کے نیتاؤں کو ڈنر پر بلایا ہے پوار کی ڈنر پولٹکس کو بھی وپکشی ایک جڑتا کے لیے آج سے مہتپونڈ مانا جا رہا ہے حالانکہ کئی ایسے شیطے دل ہیں جو کانگریس کے ساتھ گھٹ بندن نہیں کرنا چاہتے تو کیا ایسے میں بی جے پی اور کانگریس سے الگ تیسرا موچہ بنے گا لیکن کیا کسی راشتری دل کو ساتھ لیے بنا موڈی کی بی جے پی کو چناؤتی دینا صحیح ہوگا ریپورٹ دیکھئے دوزار انیس لوگ سبح چناؤوں سے پہلے وپکشی ایک جڑتا کی قواہ تیز ہو گئی ہے موڈی سرکار کو گھیرنے کے لیے وپکش آپ سے مدبیت بھلا کر ایک جوٹ ہونے لگا ہے اس کی پہلی بانگی سنسط میں دیکھنے کو مل سکتی ہے جہاں وائی ایسار کانگریس ٹی ڈی پی اور کانگریس کے بعد اب وام دلوں نے موڈی سرکار کے خلاف اور وشواس پستاو لانے کا فیصلہ کیا ہے موڈی سرکار کے چار سال کے کارکال میں پہلی بار ہے جب وپکشی دل اور وشواس پستاو لانا چاہتے ہیں ویلسے بی جے پی اپنے دم پر سرکار بچا سکتی ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ کچھ دینوں پہلے تک آڈک دکھنے والی موڈی سرکار کے لیے وپکشی دل مصیبت کا سواب بنتے جا رہے ہیں آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں لوگ سبھا میں دلگت اسٹھیتی پر لوگ سبھا میں بی جے پی کے پاس دو سوتی ہتر سانسد ہے جس میں سپیکر سمیترہ مہاجن شامل ہے وہیں کانگریس کے 48 سانسد ہے اے آئی اے دی ایم کے کے سیتیس تریڈمول کانگریس کے چوتیس بی جے ڈی کے بیس شیف سینہ کے اٹھارہ ٹی ڈی پی کے سولہ ٹی آر ایس کے گیارہ سی پی ایم کے نو وائی ایس آر کانگریس کے نو سماجوادی پارٹی کے ساتھ سانسد ہیں ان کے علاوہ چھپیس ان پارٹیوں کے 58 سانسد ہیں جبکہ 5 سیٹیں ابھی بھی کھالی ہیں وہیں ٹی ڈی پی کے بغیر اے ڈی اے میں 312 سانسد ہیں جن میں بی جے پی 273 شیف سینہ 18 اے لی پی 6 اکالی دل 4 راشتریہ لوگ سمتہ پارٹی 3 جے ڈی ایو 2 اپنا دل 2 انی دل 4 اگر ان میں شیف سینہ پاسوان کی اے لی پی اپندر کشواہ کی راشتریہ لوگ سمتہ پارٹی کے سانسدوں کو اے ڈی اے سے کم کریں تو بھی اے ڈی اے کے پاس 280 سانسد ہیں جو سرکار بچانے کے لیے پریابت ہیں درسل اوشواہ پستاو لانے کا اصل مقصد ویپکشی ایک جھٹتا کو دھار دینا ہے اور اسی کڑی میں ڈیلی پہنچی ٹی ایم سی ادھیاکچ ممتہ بینر جی آج پورے دن سانسد بھون میں رہ کر ویپکشی دلوگ کے سانسدوں سے ملاقات کریں گی بتائے جا رہا ہے کہ ممتہ حالی میں انڈیا سرکار سے الگ ہوئی چندر بابو نائیڈو کی پارٹی ٹی ڈی پی کے سانسدوں سے بھی ملیں گی وہیں ان سی پی چیف شرط پوار سے بھی ان کی ملاقات تیہ ہیں سرکار کچھ نہیں کر رہی ہے سرکار کو یہ کرنا چاہیے تھا سرکار کی پہلی ذمہواری ہے کہ سرشن چلنا چاہیے سرکار چاہتی نہیں ہے وہ چلنا چاہتی ہے نہیں وہ کر رہی ہی رہی ہے اگر وہ کہتی یہ کرنا ہے تو یہ حال نہیں ہوتا پردھان منتی آکے بول دیتے میں تیار ہوں بتائیے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں سرکار چرچہ سے بھاگ رہی ہے چرچہ نہیں کرنا چاہتی کیونکہ نو کانفیڈنس موشن اگر وہ ہوا اور اس میں بہت سے ان کے پول اگر کھل گئے بہت سے باتیں اگر بھار آگی تو ان کو بہت بڑا دھککہ لگے گا کانگریس پارٹی اور باقی پارٹیا جو عوشواس پرستا لے کے آئے ہے اس کے بارے میں ہم نے ڈے ون سے کہہ چکے ہیں ہم چرچہ کرنے کے لئے تیار حالانکہ ممتہ کی سونیا گاندھی سے ملاقات کو لے کر سنشے بنا ہوا ہے کیونکہ پورو کانگریس چیف اسوست ہیں دسمبر میں راہول گاندھی کے کانگریس ادھکش بننے کے بعد ممتہ بینر جی کا یہ پہلا دلی دورہ ہے پچھلے ہفتے انہوں نے تیلنگانہ کے سی ایم اور تیاریس چیف کےچن شکھر راو سے کولکاتا میں ملاقات کی تھی ادھر ترنمول نے راجتبہ چناؤوں میں کانگریس کے امیدوار ابھی شیخ منوس سنوی کا سمرثن کیا تھا سیاسی گلیاروں میں چرچہ اس بات کی ہے کہ ممتہ غیر بی جی پی غیر کانگریس تھارڈ فرنڈ کھڑا کرنا چاہتی ہے گجرات چناؤوں کے فورن بعد تی ایم سی چیف نے سنکیت دیے تھے کہ وہ راہل کے نیتریتو والی کانگریس کے ادھی نہیں رہنا چاہتی ہیں حالانکہ ستھونیا گاندھی سے ان کے اچھے سمبند برکر آرہے ہیں ممتہ کے ساتھ ہی کئی چنشکھر راو بی جی ڈی ادھی راجیوں میں ہوئے چناؤوں میں کانگریس کی ہار ہوئی ہے اور دیش کے کیول چار راجیوں میں اس کی ستھتا بچی ہے ایسے میں مئی میں ہونے والے کرناتک چناؤ کانگریس کے لیے بہت اہم ہے ساتھی سال کے انت مدھ پردیش راہستان اور چھتیس گھر چناؤوں میں بھی کانگریس کے لیے کرو یا مرو کی اسٹھتی ہوگی اگر کانگریس چاروں راجی ہار جاتی ہے تو 2019 کے لیے ستہ کا سنگرام اس کے لیے 2018 میں ہی ختم ہو جائے گا اور پھر وہ کسی بھی گٹ بندھن کو لیڈ کرنے کی اسٹھتی میں نہیں ہوگی ایسی اسٹھتی تی ایم سی ٹی ڈی پی ٹی آر ایس ایس پی اور بی ایس پی لیکن کانگریس کے الگ تھلگ پڑھنے پر بی جی پی سے سیدھی لڑائی کے بجائے 2019 میں تکون یہ سنگھرش ہو سکتا ہے جو بی جی پی کے لیے فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے بیو ریپورٹ اے پی اور اسی مدد پر چرچہ کے لیے جو خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں ان کا تعریف آپ سے کراتے ہیں ہمارے ساتھ رویدر سنگھ ہیں وریش فترکار آمیر حیدر زیدی ہمارے ساتھ ہیں پروکت آئے سی پی آئی سے سریندر راجبود ہمارے ساتھ ہیں پروکت آئے کانگریس اور نواب مالک ساتھ ہیں پروکت آئے سی پی سے بہت بہت سواغت آپ سبی لوگ کا سریندی شروعات آپ سے کروں گا میں کیا بیجی پی کی بڑھتی ہوئی مضبوطی ہے جو کی مجبور کر رہی ہے باقی دلوں کو تمام گلے شکوے بھلا کر ایک ساتھ آنے کے جھوٹ سے ساری چیزوں سے ملا کر کہ اپنے آپ کو اپنے اس ویدرو پروپ میں مجبور تو کیا ہی ہے اس میں تو کہیں کوئی دور آئے نہیں ہے آپ دو ہزار چودہ سے اب تک آپ دیکھیں انہوں نے تمام election جیتے ہیں لیکن جیتے زیادہ ہیں ہارے کم ہیں تو آج کی ڈیٹ میں ہم یہ مانتے ہیں کہ پارٹی اپنے آپ جھوٹ اور پرپنچ کے سارے مجبور ہوئی ہے اور اسی جھوٹ چھل اور پرپنچ کا جباب دینے کے لیے سنصد کے اندر اگر ہم کسی چیز چرچہ چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ رافیل ڈیل پر بھی بات ہو ہم چاہتے ہیں کہ امیت مالوی کوئی لوگ تانترک سنصدھاؤں کو کمجور کرنے کا جو بھارتی جنت پارٹی نے ٹھیکا دے رکھا ہے وہ بھی ختم ہو ربی آئی کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے بینکنگ بورڈ بیٹھا دیا ہے اس پر بھی چرچہ ہو اگر امیس پی پر بھی چرچہ ہو سوامی ناثن ریپورٹ پر بھی چرچہ ہو اور چرچہ سمگر روپ سے پورے دیش کی 127 کروڑ جنت کے لیے ہو اڈانی اور امبانی کے لیے صرف نہ میں انانت اس کا بھی جب آپ کو دیتا ہوں بلکل آپ نے صحیح کہا کہ چناؤ میں آپ کے نجریے سے جیت مہت پور ہے آپ نے 16 کروڑ ووٹ بھارتی جنت پارٹی کے دیکھ لیے لیکن 10 کروڑ ووٹ کانگریس کے نہیں دیکھے اور جو ٹوٹل پول ووٹ تھے لگوک بھاچپا کمجھ ہم تو ہمیشہ کہتے کہ کارناٹک میں بھاچپا پرتی پکشی دل میں تو ہمارا گجرات میں اگر اس کے 99 ہے تو ہمارے ایک 80 ہیں تو ہم یہ کہنا کہ سرکاروں سے آپ مان لے کہ سرکار ہیں تو ساری جنت اور سارے ووٹ ان کے ہیں تو یہ میرے خیال سے اچھت نہیں ہے جنت ہمیں بھا اس کو کون نہیں مانے گا اس کو جو نہیں مانے گا وہ لوگ تنتر کو نہیں جانے گا بھا 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 جیسے بھا 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 یہ میں جانا چاہ رہا سار کہ جس بھی طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے وہ ایک اکلوطہ کارن ہے کہ چاہے کوئی بھی دل ہو وہ ایک سار آنے کے ساتھ آنے کی سمی کرن کیا ہوگی سرین جی اس سی آنے ملک ساب کے ملک دیکھیں ویپکس کی اکتہ کا پریاس بڑے پرمانی پر ہو رہا ہے اور نشیب روپ سے جب ستر دھاری پارٹی ہے تو ستر دھاری پارٹی کا کام ہے جمہداری ملی ہے اپنے وادے پورے کریں کام کریں اور اس کے آدھار پر مانگیں جب ویپکس لوگ مستانترک ویوستہ میں ٹھیک نہیں جہاں تک کیا سروپ ہوگا کیسے ہوگا ہمیں لگتا ہے بڑے پیمانے پر چرچہ شروع ہو گئی تھوڑا سمی لگے گا لیکن نشیت روپ سے دیش میں بیپس ایک ہو کر جو سرکاری پکش ہے بھارتی جنت پارٹی اس کے خلاف پریائے ہم کوئی آلٹرنیٹ بنا کے دیں اور جس کی لئے پریاس ہو رہا ہے نشیت روپ سے وہ شروع لے گا تھوڑا سمی آلٹرنیٹ سنوی جی مالوی جی چناؤ آیوگ سے پہلے پریس کانفرنس کر لیتے ہیں اور یہ تو ایک پرمانیت ہو جاتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں چناؤ آیوگ آرے سے شاتھا کے روپ میں کام کر رہی جس طرح بی جی پی کر رہی بات ان کی ہو رہی ہے سمیدان سنستاؤں کو بچانے کی ہو رہی ہے اب یہ بھی بات میڈیا کے اندر چلا ہے کہ بی جی پی موڈی کے خلاف سارا جو تک شیئر ہو رہا ہے نہیں ایسا نہیں کیندر کے سرکار جو سرکار چل رہی ہے موڈی کے میٹیوں کی مخالفت ہے ہم میٹیوں کا پتزر چلا ہے وی پچ کی بات کیندر کے اندر بیٹی سرکار سننے کو تیار نہیں ہے اگر کیندر دھڑ دھڑنا دیتا ہے تو وہ نہیں سننے کو تیار ہے کئی پردرشن ہوتا ہے تو اسے نقسل وادی کہہ دیا جاتا ہے سرد سیدھے مدد پہ آتے ہیں جو کامنس کا نعرہ ہے بی جے پی مکت بھارت کیا اس نعرے کے ساتھ ہے سی پی آئی دیکھ بی جے پی کہتی ہے کانگریس مکت بھارت لیکن کانگریس یا نوپکش نہیں کہتا ہے ہم پیجا تنطر میں یقین کرتے ہیں ویچار داروں کی دھنتا ہو سکتی ہے لیکن بی جے پی جو شردی انتر کے تحت یہ کہتی کانگریس نوپ ڈالت چاہیے وام پنت نوپ بھارت چاہیے تو پیجا تنطر میں یہ یقین ہی بی جے پی بی جے پی بتا جیجے نا سر کہ آپ اگر گھڑ بندن کی یہاں پر بات ہوتی ہے میں کس طرف ہیں سن لیجے سن لیجے سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بی جے پی کہ یہ ہمارے سمیدان کی نشیشتہ ہے کہ سمیدان جو شنشودن ہو سکتا ہے وہ تودھر بی جورٹی سے ہو سکتا ہے یہ آج تودھر بی جورٹی بی جی پی پی جی پی clusters هی سپیکیلیکشن ہوں سکتا سپیکیلیکشن 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 ابھی ابھی آپ آپ کی بات اس ہی بات کرنا ہو بی جی پی اگر جنگا ہے پیجا تندر وہ فاسیس zwischen دروا دروا سے ہی گا تو فاسی سپأ کھائیں نا یہ وہ ہی تو چاہتے ہیں اور ویپاکش وہ فالسیس ہم نہیں چاہتا ہے ویپاکش پرزا تندری کیوں چاہتا ہے سر اگر تواب دو شیتری دل ہے ویپاکشی پارٹی ہے اگر اپنے اپنے ووٹ سہیجنے میں اپنا ویشواس جنتہ کے بیچ میں کام رکھنے میں سکشم رہتی تو بیجی پی تھی مضبوط نہ ہوتی لوگتاندھر پرنالی کے سہارے میں لوٹوں گا سر آپ کے پاس ہمارے ساتھ اشوک تھاکور ہے اشوک تھاکور سیدھا آروپ یہ ہے سورین راجبود جی کا بھی اور ابھی کچھ بتویلے زیدی صاحب نے بھی کہا کہ ویپاکش جو بھی بات رکھنا چاہتا ہے پاکش سنتا نہیں ہے نو کونفیڈنس موشن کی بات ہوتی ہے سدن کے اندر آپ اس کو نہیں سننے کی باتیں کرتے ہیں سڑک پر اگر کچھ کہنے کی بات کی جاتی ہے آپ اس کو نہیں سنتے سدن چلانا سرکار کی ذمہ داری اگر ہوتی ہے تو پھر کیوں سدن آپ کا نہیں چل پا رہا ہے کہ آج ویپاکش کے پاس نہ تو کوئی مددہ ہے نہ کوئی نیتہ ہے آج پچھلے چار سال سے ہماری سرکار ہے ان کے پاس ایک بھی ایسا مددہ نہیں ہے جس کو لے کر یہ سرکار کے اوپر پرشنچن اٹھائیں یا سدن کے اندر چرچہ کرنے کیلئے سامنے آئے سر راجبود اپنے پہلے جواب میں کٹ چکے ہیں سریز سے انہوں نے کافی سارے مددے بتا دی ہیں تو آپ یہ کہنا چاہے چھوڑ دیجئے کہ بیپاکش کیا مددہ ہے کیا مددہ نہیں ہے بیپاکش وہ تیہ کر لے گا آپ یہ بتا دیجئے کہ جن مددوں کے اوپر بیپاکش صدر میں چرچہ چاہتا ہے وہ چرچہ کیوں نہیں ہو پاتی آنند جی میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ چرچہ بلکل نہیں چاہتے ہیں یہ کیول آج آپ دیکھئے کہ ابیشواس پرستاب یہ کس فشے پر لائے ہیں ابیشواس پرستاب جو ہے وہ آندر کے سپیشل سٹیٹس کو لے کر ہے ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی مددہ نہیں ہے ٹی وی پر تو یہ سب طرح کی باتیں کرتے ہیں چینل پر سب طرح کی بات کرتے ہیں لیکن سنسد کے اندر ان کو پتا ہے کہ جب یہ کسی بات پر چرچہ کریں گے تو ان کی فضیت ہوگی وہاں پر ان کو جو ہے ہیومیلیشن ہوتا ہے کیونکہ یہ آدھی ادھری باتیں کرتے ہیں جھوٹ کرتے ہیں اور صدن کے اندر وہ ٹکتا نہیں ہے اشوک جی ایک چھوٹی تی بات میں یاد رانا چاہوں گا آپ کو اتیاز کے پننوں سے صدن کے اندر سوشفہ سراج میں وپکش میں رہتے ہو خود کہا تھا کہ صدن چلانا سرکار کے ذمہ داری ہوتی ہے آج آپ خود سرکار میں ہیں ذمہ داری آپ ہی کے بیان کے حساب سے آپ کی ہے تو وپکش کو بلیم کرنا چھوڑیے سر کی وپکش چرچہ نہیں چاہتا ذمہ داری آپ کے چرچہ آپ کرائیے نا میں میں اس جمہ داری سے بلکل بھاگ نہیں رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ سرکار کی جمہ داری ہوتی ہے لیکن سرکار کے علاوہ بپکش کی بھی جمہ داری ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ مددوں کے اوپر بات کرے ہم مددوں کے اوپر چرچہ کرے مددوں کے اوپر بات کرتے 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 سینہ آپ سے دور جا رہی ہے مددوں کے اوپر بات کرتے کرتے ٹی ڈی پی نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا مددوں کے اوپر بات کرتے کرتے اگر ہم سے دور ہوئے ہیں تو وہ کیول وہاں کا ستھانی مدہ جو ہے آندر پردیس کا ہے وہ اس بودے پر جو ہے آپ پرلیمنٹ کے اندر جو ہے آپ دیکھیں گے بلکل کریں گے اور میرا یہ کہنا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ یہ کانگریس کے لوگ بیٹھے ہیں دوسرے لوگ بیٹھے ہیں سپیسل سٹیٹس سپیسل سٹیٹس جو ہے وہ کیسے دیا جاتا ہے کیا اس کے پرابدان ہے اور وہ کن سرکاروں کو مل سکتا ہے کن کو نہیں مل سکتا ہے یہ کانگریس کو بھی پتا ہے باقی لوگوں کو بھی پتا ہے میرا کہنا یہ ہے کہ مجھے یہ کانگریس یہ بتائے کہ جب انہوں نے آندر پردیس کا گھٹن کیا نہیں جب کانگریس نے آندر پردیس آپ کے پاس دارا آپ کے سوالات میں پاس آنا بھی بات آپ تفسیل سے رکھے گا اپنی بات آپ تفسیل سے رکھے گا اس لیے نہیں دیا وہ اس لیے نہیں دیا کیونکہ اس لیے بات آئے ہیں آمیر حید اگر کوئی اور مہمار اپنی بات رکھ رہا ہے اس کو اتمنان سے ایک بات سن لیجئے گا اگر کانگریس نے جب آندر اور تیلگانہ کا گٹھن کیا اس کو الگ کیا اس میں انہوں نے آندر کو سپیسل سٹیٹس کیوں نہیں دیا اس کا کارن ہے کہ سپیسل سٹیٹس پہاڑی کشیتروں کے علاوہ کسی کو دیا نہیں جا سکتا دیس کے اندر اگر آج سپیسل سٹیٹس کی بات کریں گے بہت سوٹی سٹیٹس پہاڑی کچھ کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں چلوں گا روین جی کے پاس سرین جی بہت سنشیف میں سر بھئی اشوک تھاکور صاحب بڑے ذمہوار آدمی ہیں بڑے بڑیا پروختہ ہیں ہم تو اتنا پوچھ رہے کہ ہم نے نہیں دیا تب ہی تو ہم چناؤ ہار گئے آپ کیوں جیتے وہاں آپ اسی لیے چناؤ جیتے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ چھتری یا کانک شاہوں کو پورا کریں گے سپیسل سٹیٹس بیہار کو بھی دیں گے اندھرہ کو بھی دیں گے تیلنگانہ کو بھی دیں گے آپ کا وعدہ تھا یہ ہمارا وعدہ نہیں تھا اگر آپ کو یہ معلوم نہیں تھا اشو تھاکور میں ریاکشن آپ سے لوں گا ایک بریک لیے ہوتے رکنا ہوگا لیکن بریک پر جانے سے پہلے ہم نے کہیں بھی سپیسل سٹیٹس بھی بات پوری کیجئے آپ نے باقاعدہ کہا ہے آپ اپنی بات ہمارے موسے نہیں کہہ سکتے سورین جی اشو تھاکور جی آپ دونوں سے بات پوری کیجئے میں لوٹوں گا آپ کی بات سے بریک لیے بھی رکنا ہوگا بریک پر واپس سٹیں گے سپسٹار چلیں گے اگر آپ کی بات کری ہے گٹ بندن کی بات لگاتار ہو رہی ہے سمی کرنے 2019 کو لے کر کیا بن سکتے ہیں اگر آپ سے جو وپکشی ایکتہ کی بات چل رہے ایک طرف بھی سکبکاٹ ہے جو کی نا تو بی جے پی کے ساتھ ہیں اور نا ہی کانگرس کے ساتھ ہیں ساتھی ساتھ یہ دلیل بھی ہے بینہ کانگرس کو بیچ میں لیے کوئی بھی ایسا فرنٹ مضبوط نہیں ہو سکتا کیوں بی جے پی کو ٹکر دے سکے کیا سمی کرنے دیکھ رہے ہیں آپ نہیں ارنج جی بالکل صحیح کہا آپ نے میرا ماننا ہے کہ اسے بیبکشی ایکتہ کی بات ہو رہی ہے جسے تین پارٹیاں کانگریس بھی لائی ہے وامپنتی بھی لائی ہے ٹیڈی بھی لائی ہے وائی ایسار کانگریس اب اشارت پستاو لائی ہے اور اسی بیچ میں بیبکشی ایکتہ کی بات چل رہی ہے 2019 کو مدنزر رکھتے ہوئے پچھلے دنوں سونیا گاندی جی نے 2019 پارٹیوں کے لوگوں کو بلایا تھا آج شرطبار جی بلا رہے ہیں ممتہ جی دلی پہنچ چکی ہے یہاں مایواتی جی بات کر رہی ہیں سارے لوگ بات چیت کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیپکش کو بہت ہی ایمانداری کے ساتھ یہ گڑبندن بنانا ہوگا اور جہاں تک بات ہے کہ کانگریس مائنس کانگریس مجھے نہیں لگتا ہے کہ دیش میں کوئی بھی مورچہ تیسرا مورچہ دوسرا مورچہ جو بھی بنے گا بھاجپا کے خلاف وہ بینا کانگریس کے نہیں بن سکتا کیونکہ کانگریس بھلے ہی کسی ایک راج میں کم ہو دو راج میں کم ہو لیکن اس کا راشت بیعاپی صورت ہے کانگریس کا اس لئے کانگریس کو بھی اسی مورچہ میں شامل کیا جانا چاہیے کرنا چاہیے اور ایسے سنکیت ملے بھی ہیں کہ بینا کانگریس کے بنائے گا جیسے کچھ دل ہیں ٹی ایم سی ہے ارنہ درموک ہے بی جی ڈی ہے پی آر ایس ہے آمازی پارٹی ہے تیل کو جیسے پارٹی ہے یہ تمام پارٹیاں ایسی ہیں جو کہ نہ تو بی جی پی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں نہ ہی کانگریس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں تو ان کو ساتھ کیسے لائے جائے گا پھر جبکہ ان سب بھی پارٹی کے پاس ملاقہ تک کے پاس 47 سیٹ رہتی ہیں جی 47 سیٹ رہی ہیں یہ بات صحیح ہے کہ کانگریس بہت کمزور ہوئی ہے راجیوں میں بھی کمزور ہوئی ہے لیکن اس کے باب جو جب اگلا چنا ہوگا اور پورا بی پکش ایک ساتھ ایک جو ٹھوکر جب لڑنے کی بات ہے تب کانگریس کو اس میں شامل کیا جانا سمیچین ہوگا کیونکہ بینا کانگریس کے کوئی کڑبندن بننے کا اوچت مجھے لگتا نہیں ہے بھلی ٹھیک ہے آپ نیتا کی بات کرتے ہو نیتا کون ہوگا کون پردان منطری ہوگا یا بی پکش کی طرف سے کون امیدوار ہوگا یہ باتیں بعد میں تے ہوں گی وہ کوئی بھی بیکتی ہو سکتا ہے کانگریس کا ہی بیکتی ہو کسی اور پارٹی کا بھی ایک دگج نیتا اوبر کے آ سکتا ہے پردان منطری پت کے لیے لیکن اگر آپ کو بی جے پی سے ایک جو ٹڑائی لڑنی ہے ایک جو ٹھتہ قائم کرنی ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کانگریس صحیح گھڑبندن کی یا مرچے کی بات چلے وہ اس میں کانگریس کو بھی شامل کیا جانا چاہیے ایسا میرا ماننا ہے جی ٹھیک ہے نواب ملک صاحب میں لٹوں گا سر آپ کے پاس نواب ملک جو ممتہ برین جی لگاتا کوشش کر رہی ہیں اس کوشش کا مطلب ہم کیا نکالیں کہ وہ ویپکش کو سنگٹھت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یا پھر تھرڈ فرنٹ کی جگت میں دیکھئے جو ایک چرچہ ہو رہی ہے کہ پاوار صاحب کا کوئی آج دینر ہے کوئی دینر نہیں پارلیمنٹ کے جو نسی پی کا آفیس ہے اس میں لوگوں سے ملاقات ہے ابھی آپ جو ویجولز دکھا رہے تھے وہ ممتہ بینر جی پارلیمنٹ میں پاوار صاحب سے مل رہی ہیں اس کے ویجول ہے کوئی دینر نہیں ہے یہ ایک کہیں نا کہیں چرچہ الگ دنگ سے چل رہی تھی لیکن جو آپ بول رہے ہیں کہ کانگریس بینا کوئی گڑ بندھن نہیں ہوگا یا کانگریس کو چھوڑ کے کوئی بن پائے گا پہلے آپ سمجھ لیں کہ دیش میں بہت سارے راجوں میں کانگریس اور بی جے پی آمنے سامنے چناؤ لڑ رہی ہے وہاں کوئی تیسرا وکلپ نہیں ہے لیکن کچھ راجیاں ایسے ہیں جہاں بھارتی جنتہ پارٹی سے انہے پارٹیوں کی لڑائی ہے وہاں کانگریس کا استطف نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ طاقت ان کی ہے تو ایسے ملا کہ ایک ویعبک مورچہ دیش نشت روپ سے بنے گا لیکن کچھ راجیاں ایسے ہیں جہاں سیدھے کانگریس سے لڑائی ان پارٹیوں کی ہے جیسے ٹی آریس کے لوگ ہیں وہ کانگریس سے لڑ رہے ہیں بی جیڈی کے لوگ کانگریس سے لڑ رہے ہیں ہمیں لگتا ہے ایسے دل کہیں نہ کہیں پرہج کریں گے لیکن جو ایک پوری طرح سے دیکھا جائے تو ایک ویعبک جیسے تمیل نادو میں ڈی ایم کے بڑا دل ہے ڈی ایم کے انڈا ڈی ایم کے ساتھ میں نہیں آئے گا لیکن ڈی ایم کے تو یو پی کا پارٹ رہے چکا ہے تو نشت روپ سے کہیں نہ کہیں ایک ویعبک مورچہ دیش میں بنے گا اور جو ویپکس کی جمعہداری ہے کہ جو غیر بی جے پی کا اوٹ ہے اسے ایک پلیٹ فارم بنا کے دیا جائے تو نشت روپ سے اس کا سوروپ ہوگا پردھان منتری کون ہوگا یہ ویشہ ہی نہیں ہے سوروپ کیا ہوگا پراتنکتہ کیا یہ ہے نہیں سوروپ تو یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں غیر بھاجپا جو دل ہیں اس کو اکھٹھا کرنے کا پریاس کیا جائے لیکن کچھ لوگوں کو کانگریس سے اگر پرہج ہے تو نشت روپ سے وہ ساتھ میں نہیں آئیں گے لیکن بیعبک سوروپ یہ ہے کہ غیر بھاجپا کے جو دل ہیں ان کے بہت سارے لوگوں کو کانگریس سے پرہج نہیں ہے جن کو کانگریس سے پرہج ہے وہ چند دل ہیں ہمیں لگتا ہے ان کا بھی ایک تیسرا مورچہ بنے گا لیکن نتیجے کے بعد انہیں تیہ کرنا پڑے گا کہ بی جے پی کے ساتھ جا پائیں گے کی نہیں اگر کوئی ایسی پرستیتی بنتی ہے تو آؤٹسائیڈ سپورٹ والے بہت ساری سرکاریں آپ نے دیکھی ہیں نشت روپ سے ہوگا بلکل رہی ہے سوروپ کیا سمبابنا یہ بھی ہے کہ بڑا مورچہ کھولنے کے بجائے کچھ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بی جی بیو کٹا جائے گا اپنی ووٹ صحیح تھے ہوئے دیکھیں اند جیسے بھی نواب بھائی نے کہا کہ it's too early اس وقت ایک چیز تو تہہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف سب لوگ ایک جنتہ نے جن مانس بنایا ہے کہ ہمیں لڑنا ہے اور جنتہ کا سمرتھن جہاں پر بھی جس دل کی بھی طاقت ہے جیسے گجرات میں کانگریس کی طاقت ہے تو گجرات میں کانگریس نے ان کو وہاں پر مورچہ دیا بیہار میں RJD اور کانگریس کی طاقت ہے تو بیہار میں RJD اور کانگریس مورچہ دے گی جھارکھنڈ میں JMM اور کانگریس کی طاقت ہے مدی پردیس میں کانگریس کی طاقت ہے راجستان میں کانگریس کی طاقت ہے تو ایک چیز تو تہہ ہے کہ اپنے یہاں پر سب لوگوں نے ایک چیز من بنا لیا ہے کہ صاحب ہم بھارتی جنتہ پارٹی کو نہیں اُبرنے دیں گے اس مورچے کا سوروپ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تو ہمارے ہائی کمان بیٹ کر کے تہہ کریں گے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جنتہ کا مورچہ ہے یہ یہ مورچہ جنتہ نے بنایا ہے اس کا نترتو جنتہ کر رہی ہے کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں کر رہی ہے تو ایک چیز تو لوگوں کے مند سے یہ بھرم نکال دیں کہ کچھ میڈیا کے مطر دوارا یہ بھرم لا رہے ہیں لوگ کہ صاحب کانگریس نترتو کر رہی ہے بھرم نہیں ہے سر یہ پھر صرف سوال ہے سورنجی بھرم نہیں ہے کوئی بھرم پھرانے کوشش نہیں ہے صرف سوال پوچھا جا رہا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی محشا نہیں ہے تو کیا کانگریس کی طرف سے مانا جائے کہ کانگریس کے مند میں کوئی ابھیلاشا نہیں ہے کہ اگر کوئی گڑ بندھن ہوتا ہے تو اس کا نترتو کانگریس کے ہاتھوں میں آئے راجنیتی بغیر ابھیلاشا کے نہیں ہو سکتی یہ اپنے آپ میں سچ ہے لیکن راجنیتی کی واسوکتہ یہ بھی ہے کہ راجنیتی میں گڑ بندھن راجنیتی کی اچھا سے ہوتے ہیں راجنیتاؤں کی اچھا سے نہیں ہوتے ہیں راجنیتی کی اچھا آج کی ریٹ میں یہ ہے کہ جنتہ چاہتی ہے راجنیتی چاہتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف گڑ بندھن ملے چونکہ انہوں نے جھوٹے وادے کیے یعنی گڑ بندھن کا نیترت اگر ممتہ بینٹ جی کے ہاتھ میں بھی آتا ہے تو کومیچو کوئی گریز نہیں ہوگا ان کے نیترت میں چناؤ لڑنے سے پھر سے میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہاں پر جنتہ کے نیترتتوں میں کس کو کہنا دکت ہوگی جنتہ نیترتتوں کر رہی ہے گجرات میں کیا ہم نے چناؤ لڑا گجرات میں جنتہ نے چناؤ لڑا ہے میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں اور میں آپ کو بتا دوں جو دیش توڑک طاقتوں کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے سمجھوتے ہیں ان کے خلاف یہ گڑ بندھن ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے جو دیش توڑنے کی دیش کو نیچہ دکھانے کی دیش واشیوں کو آج کی ڈیٹ میں بھرم میں رکھنے کی ایک ڈر میں رکھنے کی جس طریقے کی کوشش کی الیکشن کمیشن آر بی آئی ساری سمبیدھانک سنستاؤں کو انہوں نے اپنے جیب میں رکھ لیا ہے امیت مالوی کا لیٹس ٹویٹ وہ اس چیز کا آپ کو دکھاتا ہے لوٹ بندی میں آر بی آئی کا رول آپ کو سامنے نہیں دکھائی دے رہا ہے الیکشن کمیشن کا رول سامنے دکھائی دے رہا ہے ساری سمبیدھانک سنستاؤں کو پنگو کرنے کا کام کر رکھا ہے اور سمبیدھان کے اوپر اگر راجنزی گڑ بندھن ہوتا ہے تو راجنزی گڑ بندھن کم سے کم ان مودھوں پر تو نہیں ہوگا وہ تو ہر ایک کی ووٹ کی حیثت کے حساب سے ہوگا ہاں نشچت طور پر گڑ بندھن جنتا کرائے گی جنتا کے ہی دباؤں میں گڑ بندھن ہوگا گڑ بندھن میں شاہد کام نہیں آئیں گے نہیں بلکل آئیں گے کام انت میں جمعواری سے کہہ رہا ہوں کہ اب جھوٹ بولنے والوں کی راجنزی نہیں چل پائے گی چاہے وہ پرتیپکش میں ہو چاہے سکتا پکش میں ہو ایک بار میں ریکشن چاہوں گا چاہے وہ سکتا پکش کا بولے پرتیپکش کا بولے جو پوائنٹ سوریل صاحب نے گنوائے ہیں کانگریس طرف سے کہ یہ مددے رہیں گے جنکوں کے لے کر ہم لوگ آکرامک ہوں گے بی جے پی کے اوپر سکتا پکش کے اوپر آگے میں چناؤں میں ان مددوں کے ساتھ تو سر آپ ہیں یہ نہیں کہ دور بیٹھنے کے بعد میں اپنا پکش ہی نہیں رکھ سکتا ہے نہیں آپ اپنا پکش پورا رکھ سکتا ہے پورا موقع آپ کے پاس ہے سر ایسی بات نہیں ہے کانگریس نے ایک بات تو کم سے کم شریقار کی کہ گجرات کا چلاؤ کانگریس نے ہی چلتا لڑ رہی اور میں ان کے اس قدم کا سواگت کرتا ہوں لیکن یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ کانگریس کے نیتہ جو سیلف قول کرتے ہیں اس وجہ سے مپکش ان سے بچنا چاہتا ہے ابھی کپل سپل نے ایک سیلف قول کیا ہے کہ وہ بابری مسجد کا کیس نہیں لڑیں گے اگر وکیل بھی ہندو مسلمان ہو جائیں گے تو یہ کانگریس کے اندر منتھن کی ضرورت ہے کانگریس اپنے اندر منتھن کرے کہ وہ بیجے پی جو چاہتی ہے جس ایسی ایسی بی چلانا چاہتی ہے کانگریس اس میں فستی چلی جاتی ہے اور کبھی کبھی کانگریس کے نیتہ بیجے پی کے ایسی ایسی بات نہیں ہے ہم نیتیوں کی بات کر رہے ہیں ہم بودی کا بیروت نہیں کر رہے ہیں ہم نیتیوں کا بیروت کر رہے ہیں ہم دیش سے یہ نہیں کر رہے ہیں ہم نیتیوں کی بات کر رہے ہیں ہم نیتیوں کی بات کر رہے ہیں وہ بتا دے تھا کہ بیجے پی پیروت کر رہے ہیں جواب دیں ہم نیتیوں کی بات کر رہے ہیں اگر کوئی کسان آندولن سر اس میں سمپردائیتا کہا ہے یہ بتایا سمپردائی کہا ہے اس میں سمپردائیتا اس میں سمپردائیتا کہا ہے جو ہتھیار لے کے پیٹرشن کرتے ہیں جو پنگال کے اندر یہ ہتھیار لے کے پیٹرشن کرتے ہیں رام کی بات تو مانتے ہیں رام راج جی کی بات کرتے ہیں رام راج جی کے اندر ایک دھوپی کی جھوپری سلکشت نہیں ہے سر اگر تلوار لے کر لیکن رات کے دیل میں اگر وہ دھوپی زیدی صاحب اگر تلوار لے کر لوگ تو یہ پذرنگی جا کے وہ دھوپی لے کر اگر تلوار لے کر دے آپ مجھے بتائیے رام کے جنم دن پر تلواروں یہ دیش کو یہ بتا رہا ہے پورے دیش کو سوچ یہ اگر تلوار مسلمان ترنگے کو ماننا منا کر دے اگر ڈلیت کرنا چاہیے ترنگے کو ماننا منا کر دے اگر کمیلسٹ کو یہ کہتے ہیں تو دیش کی ستیز بھی کیا ہوگی بہوا ہو جائے گی بات تو ماننا ہوگا کہ اس دیش میں رہنا ہوگا تو سمیدھان اور ترنگا دونوں کو ہر ماننا ہوگا اس کی بنا رہنا ہے تو دیش ان کو شاید سکار بلکل ماننا ہوگا اس بات میں کچھ شک نہیں ہے اگر دیش میں رہنا ہے تو سمیدھان اور ترنگے دونوں کا سموال ہر وقتی ہو کرنا پڑے گا یہ مجبوری بھی ہے بلکل سر اس میں سمپردائی کے کوئی بات ہی نہیں ہے جو بھارتی ہے وہ ہر بھارتی مانے گا اس میں سمپردائی کیوں گھساتے ہیں ہر بات میں ہانا جی ہانا جی ہاں ٹھیک ہے سر اب چرچہ کو ڈیویٹ نہ کریں سر سمپردائی راجنیتی کی بات کریں تو آپ سمپردائی کی طرف نہ ڈھکے لیں سوچ راجنیتی کبھی اپنا صوروپ ہوتا ہے سر زیادہ سکھد رہتی ہے لوگتندر کے لئے اشیو ٹھاگر باہت سنشیب میں جانوں گا کہ اگر چھوٹے چھوٹے دل استانی دل آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جی بی کی نیتیاں صحیح نہیں ہیں اور ہر ایک مورچے پر اپنے 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 بوٹ کو مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو کیا اپنا اپنے چونوٹی کھڑی نہیں ہوگی کس بوتیں کہتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ بوٹوں سے جیتیں گے ہم لوگ آنم جی میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارا سبھی دلوں کے ساتھ جن کے ساتھ سمجھوتا ہے اور جو ہمارا کارکرم بنا ہے نیتیوں کے ادھار پر جو سبرسر بنا ہے مجبوریوں کی بجے سے لیکن جہاں تک کہا کہ میں نے آپ سے کہا کہ سبسینا ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھی رہ گی سبسینا کے نیتا اے پی این کے منج پر مددہ کے مجھ پر بیٹھ کر کہتے ہیں بی جے پی ان کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے بی جے پی کے ساتھ وہ لوگ نہیں ہیں اور آپ کہتے ہیں شیر سناب کے ساتھ ہے نہیں وہ چار سال سے یہ کہہ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہی ہیں وہ آگے بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گے لیکن لیکن میں اپنے جہدی صاحب کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اچھا کام کیا کہ ان سے یہ پوچھ لیا کہ اس پورے معاملے میں سمپردائی کا کہاں پر ہے سمپردائی چیزوں کو سمپردائی چیزوں کو سر چرچہ سے ہم لوگ دور رکھتے ہیں کیونکہ سوست لوگ سنٹر میں ایسی چیزوں کے اوپر سوست چیزیں نہیں ہیں نہیں آمی اشوک تھاگور آمیر اید زہری سر مددہ ہمارا کچھ اور ہے اس مددہ کو آپ اپنا راجین تے گرنان نہ دیں تو بہتر رہے گا سر چرچہ کو چرچہ رکھتے ہیں ہم لوگ بیعت نہیں بنا کے آتے ہیں اشوک تھاگور ٹھیک ہے سر آپ نے بات آپ پوری کر چکے سمپردائی چیزوں کو ڈسکس کرنا مددہ نہیں ہے ہمارا اس بارے میں آج نواب مالی کچھ کہنا چاہتا ہے نواب مالی کچھ کہنا چاہتا ہے نواب مالی کچھ بات آپ رکھئے مہت نہیں ہے میرا کہنا ہے یہ یہ دیس کا یہ جس طرح سے لوگوں کو بھرگلاتے ہیں آج آپ نے اچھا کیا ان سے یہ سوال پوچھ لیا اور ابھی یہ ہاں بیٹھ کر ٹھیک ہے اشوک جی اشوک جی ہم مسلمانوں کو مسلمان نے اس دیس کا ناجیت مانتے ہیں ہم ان کو دیس کا ابھی نصر مانتے ہیں اور یہ کبھی بھی ان کو مسلمانوں کو دیس کا ناجیت نہیں مانتے ہیں ٹھیک ہے زیدی صاحب آمی رہد ہے زیدی اشوک تھاگور آپ دونوں سجلوں سے نمیزن ہیں سر درم کے آدھار پر دیس کے اندر مدھے کو ڈیویٹ آپ لوگ نہ کریں اشوک تھاگور تھاگر آپ پوری کر چکے ہیں سر آپ کے پاس واپس سوٹوں گا آپ نے اگلے سوال کے ساتھ سر آپ جواب کیجئے گا اس بارے میں اور اگر چین دیمات کرتے ہیں آپ دونوں سجلوں کے آڈیو میں ڈاؤن کرنے پڑے گی زیدی صاحب اور اشوک تھاگور آپ دونوں سجلوں کے آڈیو میں ڈاؤن کرنے پڑے گی مجبوراں آپ مدھے پر بنے رہیے نوامالک صاحب کچھ کہہ رہے چاہتے ہیں نوامالک صاحب اپنی بات آپ رکھئے میں دیکھے ایسا ہے کہ آسانیک پرساسن کا آپ نے سوال اٹھا ہے نیشت روپ سے اب بیہار میں کیا پرسٹی ہے بیجی پی کے اپنی سرکار ہے دو دو کیندری منتری کس طرح کی بھاشا بول رہے ہیں کیا سمبیدھان کا آدھر ہو رہا ہے وہاں پر یہ سارے سوال ہیں انہی مدھوں کو لے کے وپکش کہیں نہ کہیں ایک جوٹ ہو رہا ہے کہ جن کے پاس جمعیداری ہے وہ گئر جمعیداری لنا روئی کے ساتھ کام کر رہا ہے منتری اپنے پد کی گریمہ نہیں رکھ رہا ہے تو یہ ساری بیچینی ہے آپ کی آوڈیو سرپ ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے واپس کوشش کر رہیں گے آپ کو فون لائن کے ذری جوڑنے کی تاکہ آپ کی آواز ہم لوگ بہتر تکے سن پائیں روین سنگھ میں جاننا چاہوں گے ایک بات اور کی وپکشی ایک تاکی بات کاؤنگیس لگاتا رمیشہ کر رہی لیکن اپ چناؤں میں الگ امیدوار کھڑا کر دینا اپنا حالکہ زمانہ ضبط ہوئی بات الگ ہے لیکن جب پہلے بیدان سبا چناؤں میں سفا کے ساتھ تھے تو اپ چناؤں میں الگ ہونا کیا کچھ الگ سمیہ کرنے درشت آتا ہے نہیں انہین جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جیسے اتر پردیش میں جو ابھی دو لوگ سبا چناؤں ہوئے ان میں کاؤنگریس کو بھی باتچیت کرنا چاہیے تھی جیسے ان دونوں لوگوں نے باتچیت کی کہ ہم پرتیاشی کھڑا کریں گے سماجبادی پارٹی نے اپنا پرتیاشی اتارا بی ایس پی نے کہا کہ ہم سمرسن کریں گے وہ کھلا سمرسن کیا لیکن اس ایسی سٹی میں کاؤنگریس کو اپنی حیثیت اتر پردیش میں دیکھتے ہوئے اسے بھی اتعا کرنا چاہیے تھا کہ ہم اپنے پرتیاشی اتارے ہیں نہ اتارے ہیں یہ میرے حساب سے کاؤنگریس کے یہاں کے نیتاؤں کی عدلی کے نیتاؤں کی غلطی ہوئی کہ انہوں نے یا تو باتچیت نہیں کی یا وہ اپنے آپ میں مغالطے میں رہے اس لیے وہ امیدوار اتارنا اچھت نہیں رہا اگر سمرسن کرتے تو اور زیادہ اچھی سٹیتی ہوتی لیکن اس کے باوجود جیسا کہ ابھی بات چل رہی ہے اتر پردیش میں ابھی میویتی نے کہا کہ ہمارا گھڑ بندن تمام دش پچار کے باوجود بنا رہے گا اور ہم اس میں کاؤنگریس کو بھی شامل کریں گے یہ پریپکتہ دکھاتی ہے مایویتی کی کہ اتر پردیش میں کاؤنگریس کے ساتھ تو بسپا بسپا اور کاؤنگریس اگر تینوں مل جائیں گے تو وہ ایک اچھی ٹکر دے پائیں گے ٹھیک یہ انرادیوں میں بھی ہونی چاہیے یہ بھی میں جانوں گا کہ جہاں پر اپسناوں میں حالات یہ ہوئے ہیں تو کتنی اہمیت رہے گی اس گھڑ بندر میں کاؤنگریس یہ سمجھوں گا آپ سے میں لیکن اسے پر سورین جی کیا ویرودھا باس نہیں ہیں دونوں چیزوں میں ایک طرف کہتے ہیں کہ ویپکشی اکتہ ہونی چاہیے تو دوسری طرف اپنا امیدوار اللہ کھڑا کر دینا دیکھیں انت پھر سے میں بتاؤں یہ پھر سے ایک بڑا ایک بھرم کی استطی پیدا ہوتی ہے ہمارے تمام مطروں کے دوارہ کہ اپ چناؤں کو لے کر کے مین چناؤں کو کہاں پر تو دو لوگ سبھا کی سیٹوں پر چناؤں رہے راجستان میں ہوں چاہے اتر پردیش میں ہوں چاہے مدھے پردیش میں ہوں چاہے بنگال میں ہوں اور چاہے بیہار میں ہوں اپ چناؤں میں گھڑ بندھن کا کوئی لینا دینا نہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا ایڈجسٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے چاہے ہم نے بیہار میں سمرتھن RJD کے پرتیاشی کو کیا یا ہم نے اتر پردیش میں سپا کو سمرتھن کیا سپا کوئی گھڑ بندھن نہیں ہوا تھا بسپا کے ساتھ میں اپ چناؤں میں کہاں سے گھڑ بندھن ہو جائے گا بسپا نے سمرتھن دیا سماجوالی پارٹی کی جو میروا ہے بسپا نے اس لیے سمرتھن جی آنند بھائی اتحاس گاوا ہے بہجن سماج پارٹی نے کبھی بھی اپ چناؤں نہیں لڑا اس لیے بہجن سماج پارٹی نے سمرتھن دیا آپ سمجھئے اگر بسپا کا اتیاز اپ چناؤں لڑنے کا ہوتا تب گھڑ بندھن ہوتا گھڑ بندھن تب ہوتا ایک سیڑ بسپا لڑتی ایک سیڑ سپا لڑتی تب آپ گھڑ بندھن مانتے بسپا نے آس تک کوئی اپ چناؤں نہیں لڑا ہے اس لیے بسپا نے سمرتھن ان کو دیا کیونکہ ان کو لگا بسپا کو لگا کہ سماج پارٹی کا پرتیاشی بھاشپا کو ہرا سکتا ہے اور یہ بات ان کی صحیح بھی ثابت ہوئی تو یہاں پر گھڑ بندھن کوئی نہیں ہوا تھا سمرتھن ہوا تھا جب راجستان میں کوئی نہیں تھا ہم لڑ رہے تھے مدی پردیش میں کوئی نہیں تھا ہم لڑ رہے تھے گجرات میں کوئی نہیں تھا ہم لڑ رہے تھے تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ اپ چناؤں میں گھڑ بندھن کی کوئی بھومکہ نہیں ہوتی مکھ چناؤں میں گھڑ بندھن کی بھومکہ ہوتی ہے نیتی نیم اور نیتکتہ کے آدھار پر ہمارے گڑ بندن ہوں گے جس میں کہتے ہیں کومن مینمم پروگرام پر ہمارے گڑ بندن ہوں گے اور پورے راستری اسطر پر ہوں گے الگ الگ جگہ پر الگ الگ پارٹیوں سے ہوں گے تیلکو دیشن پارٹی یا تی آرے سے یا کوئی بھی پارٹی اتر پردیش میں تو آ کے چناؤں لڑے گی نہیں اور سپا جا کر کے آندھرہ میں چناؤں نہیں لڑے گی آپ سمجھ یہ بات کو تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ لوکل اسطیتیوں میں جی ایم ایم سے اگر گڑ بندن ہوگا تو ہمارا جھارکھنڈ میں ہوگا وہ چھتیس گڑ میں نہیں ہوگا کس طریقے سے گڑ بندن تو لوگوں اپ چناؤں کو لے کر کے اپ چناؤں کو لے کر کے آپ گڑ بندن کو مت کہیے میرا یہ ماننا ہے اپ چناؤں کو اپ چناؤں کی طریقے سے لکھئے جیسا موقع رہے گا ویسا برطاف کیا جائے گا چھیک بات ہے احمیر ادي ز Gurudev أي جزیدی کچھ کہلا چاہتا ہے اس حسوم کے لگ کو طريق ہے اس حسون کے لگے اس حسوم سے Mangler احمیر س؟ اس حسوم سے 100 شیم نامے بھی چناؤں نہیں لڑیں گے ٹھیک ہے اس حسوم کے جان پر آپ reconstruction شیم咧 늘ے گا احمیر 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 سنوال ملللللللل Bie آگی جو آدمی دیش کا جھنڈا چلا رہا ہے اس کے ساتھ آپ کڑے ہو پیڈی پی کے ساتھ آپ کڑے ہو پتھر باتوں کے ساتھ آپ کڑے ہو اپنے پوچھا کیا آپ سے دیش دروہیوں کے ساتھ آپ کڑے ہو اپنے پوچھا آپ سے بولو چیک ہے آپ کو آپ کو جنتا کی یاد آنے لگی آپ دونوں سجنوں کے پاس میں لٹوں گا آمیر رہی زیدی آپ کی بات کا پیدہ سڑنا چاہتے ہیں لٹوں گا آشوک جی آپ کی بات زیدی صاحب رہی بات آپ رکھئے دیکھئے بی جے پی دیش کی ساری بیگٹن کاری طاقتوں کے ساتھ مل کے چناؤں رہ رہی سیتالی سنگٹر اور پارچیاں ان کے ساتھ ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ ساتھ بی جے پی کا مقابلہ دن پر شیخ چوتوں میں کرنا ہے بی جے پی کب ایک اکیلی چناؤں میدان میں جا رہی ہے ظاہر نہیں دیش کی بیگٹن کاری طاقتیں ان کے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ یہ چناؤں میدان میں جا رہے ہیں بی جے پی کا ایک کلیہ ریجنڈہ اور ہے جسے ہم نہیں چلنے دیں گے بی جے پی چاہتی ہے وہ کانگریس سے توتو مہنے کرے ہم بی جے پی اور کانگریس کی توتو مہنے میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں کانگریس ہمارا مکھے لیپکشی دل ہے ہم اس کا سممان کرتے ہیں ہم اسے ساتھ بھی رکھیں گے لیکن اگر کانگریس کو توتو مہنے لانا چاہتی ہے تو بیپکش یہ جان چکا ہے کہ کانگری صاحب دین جاتی کہ تو تو دینے اب دیش میں نہیں چلنے والی ہے ہم نیتیوں پر چناؤ لڑیں گے سر کریں گے کیا ہے جندی صاحب یہ تو بتائیے پلاننگ کیا ہے نیتیوں پر چناؤ لڑتے 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 تو استے تو سمٹ کر تو چھوٹا سا رہ گیا جنہیں کیوں کیا بات کرتے ہیں انہیں نیتیوں کے سارے اب بڑھے گا کیسے جائے گا جن پر آپ چناؤ لڑیں گے نیتیا ہندوستان سن لیجئے آپ تو ہٹلر کے حفشیز مسلمانی کے حفشیز آپ کی نیتیا باہر کی ہے جہدی صاحب چین کی نیتیا ہوگی کہ بھارت کی ہوں گی آپ کی نیتیا کہاں کی ہیں ہم نے دیش کے قریبوں کا آتا نیتیوں کو نہیں بیچا ہم نے دیش کی جانکاریاں نیتیوں کو نہیں بیچی آپ کو ہوتکار میں چین کا سمطر کرنے والے آتے ہیں دیش کے جنمان اس کے جانکاری آپ دیش میں نیتیوں کی بات کرتے ہیں آپ کو دیش میں بیچیں گے آپ دیش کی بات کرتے ہیں دیش کی بات کرتے ہیں اور یہ ویدوشک کے طریقے سے گمبیر چرچہ کو بھی ہسی مجاک میں اڑا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ وہی مصنہ ہے ان سے پوچھئے انیسو بات کر رہے ہیں انیسو بات میں چین کا سمطر کیا تھا کی نہیں کیا تھا اشوک تھاکور جی سر میں سارے سوال پوچھے جائیں گے پھر سوال یہ بھی پوچھے جائیں گے سوال ایک پوچھا جائے گا سوال ارتبوستہ کو لے کر پوچھا جائے گا سوال روزگار کو لے کر پوچھا جائے گا سوال کھیتی کسانے کو لے کر پوچھا جائے گا سب الگ الگ مددوں پر الگ الگ بات کر لیں گے ایک ہی جگہ سب چیز کو لے کر مت آئیے آپ دونوں سوال کے بات پر لوٹوں گا آپ دونوں سوال ایک سوال بات دیں گے روین جی بہت سنشیپ میں انتیم ٹپنی میں چاہوں گا چچا کی دوران کی آپ کی ٹھیک ہے سر وہ آنکڑے سب لوگوں نے دیکھے ہیں اور دنیا میں اس کا لوہ مانا ہے بھارت کا اشوک جی وہ آنکڑے بھی دیکھے ہیں اور بی جے پہ یہ نیتاں کو جو ٹپنی آئی ہیں آنکڑے کے بارے میں کیسے آنکڑے تیار ہوتے ہیں وہ بھی ہم لوگوں نے بیان پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے دیکھا بھی ہے چھیک ہے سر آپ اگر بکاس در کی پاس کریں گے دونوں سجنوں کی جو آواز تھوڑا کم کر دی جائے تاکہ باقی مانو سر ٹپنی میں لے سوکو بہت سشیپ میں میں سمجھا چاہوں گا آپ سے روین سنگ جی کی وپکشی ایکتہ کو لے کر ابھی آپ کو آنے والے وقت میں سمیکن کیا دیکھ رہی ہے کیا ایک گڑ بندن ہو پائے گا یا تھرڈ فرٹ کے سارے چنان کے بعد میں تمام لوگ ایک ساتھا پائیں گے نہیں مجھے لگتا ہے کہ ببکشی ایکتہ پر گمبیرتہ سے وچار شروع ہو گیا ہے سبھی پارٹیاں وچار کر رہی ہیں اور جس طریقے سے جو چاہے ممتہ بنرجی جی ہوں چاہے شرطوار جی ہوں ان لوگوں نے جو پہل کی ہے ایماندار پہل ہے اور اس ایماندار پہل کا سبھی دلوں کو سواگت کرنا چاہیے اگر ان کو بیجے پیسے ٹکر لینا ہے تو ایمانداری سے ہی کڑبندن ہوگا اگر ہم اپنے اہم کو لے کے چلیں گے تو کڑبندن نہیں ہو پائے گا اس لیے جو لوگ پریاس کر رہے ہیں اس میں میں نے پہلے بھی کہا کہ میں پھر کہوں گا کہ کانگریس کو شامل کیا جانا چاہیے یہ بات الگ ہے کہ کانگریس کہیں کمزور ہے کہیں مضبوط ہے کسی راجی میں اس کی سیدھی اچھی ہے کہیں کمزور ہے لیکن راست بیار بھی کانگریس کی حلانا چاہیے تاکہ کم سے کم ایک مضبوط ہی آ سکے وہ لائے اور ایمانداری کے ساتھ راجیوں میں چھتی دلوں کے ساتھ جو کڑبندن ہونا ہے اس میں بھی ایمانداری بڑھتی جائے اور راستی اس طرح پر بھی بیاپک روپ سے کڑبندن کر کے تبھی یہ چرچہ کو یہاں پر ویرام دیناوں کا بہت بہت شکریہ آپ سبی لوگ رویل سنگھ جی امیرے زیادی صاحب چرچہ کو بہت برانے کے لئے تو ویپکشی اکتہ کی بات ضرور ہو رہی ہے لیکن وہاں پر بھی دو الگ الگ دھڑے بنے ہوئے ہیں ایک دھڑا ایسا بھی ہے جو کی نہ تو کانگریس کے ساتھ جانا چاہتا ہے نہ ہی بی جی بی کے ساتھ جانا چاہتا ہے ممتہ بینرڈ جی اگر جا کے نمیر پٹنائی سے ملتی ہیں یہ چندشک راہ سے ملتی ہیں تو وہ بھی ایسے ہی لوگ ہیں جو کی نہ کانگریس کے ساتھ ہیں نہ ہی بی جی بی کے ساتھ ہیں اب شرط پوار سے ملاقات ہوئی ہے شرط پوار کے ساتھ میں بتایا جایا ہے کہ تقریباً اکیس راجنیتی دلوں کے جو پرتنیدی ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں ویپکشی اکتہ کو لگاتار مضبوط کرنے کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ سوروپ اب تک سامنے نہیں ہے کہ ویپکشی اکتہ کا جو پورا فریم بنے گا وہ کیا ہوگا نیترت کو کس کے ہاتھ میں ہوگا اور جو الگ الگ شیطریہ دل ہیں کیا وہ کسی ایک نیترت کو سوئی کاریں گے کانگریس کے بھومی کا اس پارے میں کیا رہے گی اور کیا آگامی آنے والے چناب جو چاراجی کے چناب جس میں کناٹک اندرپردیش راہستان شامل ہیں کیا وہ چنابوں نے ادارت کریں گے کانگریس کے بھومی کا کیا ہوگی ان تمام سوالوں کے جواب ہم لگاتار وقت پر وقت تلاشتے رہیں گے اندرپرد صرف اتنا ہے وقت یہ بھرک آیا بھرک کے اس پارے میں لگاتار جائے رہیں گے